بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مٹھاس ہے جو اہل ایمان کو حیاتِ طیبہ کی صورت میں نصیب ہوتی ہے تو جب عبادت کا روحانی لطف آنا شروع ہو جائے جب ان کا سرورِ باطن نصیب ہونا شروع ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے اور ایک مطمئن اور پاکیزہ زندگی ہے اللہ اکبر ارشاد فرمایا جو اللہ تعالی سے ڈرنا سیکھ جاتا ہے اللہ تعالی کے حکام کو بجالانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے یجعل لہو مخرجہ اللہ اس کو مشکلوں سے مسائب سے آلام سے تکلیفوں سے نکلنے کے راستے نصیب کر دیتا ہے زندگی مشکلات کا نام ہے زندگی کوئی آسان نہیں وہ کسی نے کہا تا زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے تو زندگی ایک مشکل مرحلہ ہے لیکن جب بھی مشکل آتی ہے اللہ کوئی راستہ آتا کر دیتا ہے اور آپ کو آسانی سے اس مشکل سے نکال دیتا ہے وہ مشکل آپ کے لیے زلط کا ذریعہ نہیں بنتی بلکہ اس مشکل کی کوک سے ایک راستہ نکلتا ہے اور جو ہے وہ روشنی پھوٹتی ہے تو یہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مخرج اللہ تمہارے لیے ایک راستہ نکالتا ہے تو یہ اس کا مقصوم ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اس کے لیے غیبی دروازے رزق کے کھول دیتا ہے اس کی ضریعت اللہ اپنے کرم سے پوری کرتا ہے اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ مشکلات آسان ہو جائیں گی تکلیفیں آسان ہو جائیں گی مشکلات سے نکلنے کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے آلام و مسائب کے پہاڑ راستے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کا یہ ایک نظم ہے وہ تین اشخاص کی کہانی تو آپ جانتے ہیں جو غار میں پھس گئے تھے پھر انہوں نے اپنے سالِ عامال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور پتر سے رکھنا شروع ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں راستے نکال دیتا ہوں اور وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے سے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کا مقصوم ہے ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی خاشات کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو تلخیوں میں مبتلا کر دیتا ہے دولت کے باوست وہ عذیتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں ارشاد فرمایا و من آردہ آن ذکری جو میرے ذکر سے اعراض کرے میری یاد سے مو پھیر لے میرے بتا ہوئے احکام پر عمل کرنے کی بجائے ان سے رو گردانی کرنے کا مزاج پیدا کر لے فَإِنَّا لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ ہم اس کی مَعِشَةً تَنگ کر دیتے ہیں جب آپ کے لیے مشکلیں پیدا ہوں مسائب پیدا ہوں تو اس وقت ہم دیکھیں کہ ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر آپ پر مشکلات آتی ہیں آپ کی مَعِشَةً تَنگ ہوگی آپ کی اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے معاملے پیچیدہ ہونے شروع ہو جائیں گے لوگوں سے الجھاؤ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اور مخلوقِ خدا سے آپ کی دوریاں اور جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے یہ دلیل ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات ہوگی ہے جس سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہے اور جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے لیے راہیں کو شادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں باز کا تو ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا سرورِ باطن حضرِ نفس میں تبدیل ہو جاتا ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سرور آرہا ہے یہ سرورِ باطن نہیں ہوتا یہ حضرِ نفس ہوتا ہے آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور پھر اس کی نمائش بھی آپ ساتھ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کے نفس کو ایک سرور میرے گا نفس خوش ہوگا وہ ایک پھل جھڑی کی طرح ہوتا ہے ایسے آپ کو ایک نشہ آیا اور وہ آپ نے سمجھا شاید یہ میرے باطن کا سرور ہے باطن کا سرور تو ایک بہت بڑی دولت ہے وہ پھل جھڑی کی طرح نہیں ہوتا وہ اندر تمانیت کو اتار دیتا ہے اور نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے موسیقی